دوستو اگر اطراف میں اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو قریب کی چیزیں کلیر نظر نہیں آتی وہ چشمہ یوز کرے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دور کی چیزیں کلیر نظر نہیں آتی وہ بھی چشمہ یوز کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آئی سائیٹ کلیر ہوتی ہے وہ چیزوں کو نورمل ہوتی ہے وہ چیزوں کو کلیر نورمل ہی دیکھواتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں ہماری آنکھیں کام کیسے کرتی ہیں کیسے لائٹ آنکھوں کے اندر داخل ہوتی ہے اور کہاں پہ یہ سارا پروسیس ہوتا ہے یہ فنومنہ کیسے ہماری باڈی کے اندر کمپلیٹ ہوتا ہے اور ان چیزوں کا ویژن یا سائٹ ہم کلیر دیکھ پاتے ہیں آئیے آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہائی دوستو میں ہوں دلیب کمار ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیشے خدمت ہوں آج ہم جس ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہماری آنکھ اور آنکھ کے اندر ہماری مقلب پارٹس کیسے کام کرتے ہیں ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں سمپل سی بات ہے کہ ہماری آنکھ کے سامنے والا جو لیئر ہے کورنیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس کے اندر لائٹ داخل ہوتی ہے اور لائٹ جو ہے وہ پیچھے ہمارے آنکھ کے لئے ریٹینہ پر پڑھتی ہے جہاں پہ ایمیج فارم ہوتا ہے ہرم چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ سمپل پنامنا ہے جو ہم عام طور پر ڈسکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن اتنا سمپل ہے نہیں ہماری آنکھ کا جو کورنیا ہوتا ہے یا ایسے سمجھ لیں کہ ہماری پوری آنکھ جو ہے وہ دس سے گیارہ سال میں مکمل طور پر ڈیولپ ہو جاتی ہے مکمل گروت اس کی ہو جاتی ہے ہماری آنکھ کا سب سے آگے والا جو لئے کورنیا ہوتا ہے اس کے سیل کی تقریباً عمر 28 سے 30 سال ہوتی ہے یعنی اگر ہم دس سے گیارہ سال کی ہیں تب ہماری آنکھ مکمل طور بن چکی ہے اس کے بعد کورنیا جو ہے وہ 28 سے 30 سال ہماری باڈی کے اندر آگے والا جو شفاف لئے رہے ہو رہتا ہے یعنی چالیس سال تک پہنچ جاتے ہیں تو ہماری کورنیا کے سیل یا تو ڈیمیج ہونے والے ہوتے ہیں یا ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں پر مکلت اثر بڑھتا ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قریب کی چیزیں کلیر نظر آتی ہیں جبکہ ان کی چیزیں ان سے دور چلی آتی ہیں ان کو کلیر نظر نہیں آتی اس کنڈیشن کو ہم شورٹ سائٹیڈنس یا مایوپیا کہتے ہیں مایوپیا لبس گریب لیٹن ورد مایوپس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے شورٹ سائٹ اس میں پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کے اندر جو لائٹ پڑ رہی ہے وہ کورنیا سے پاس ہو رہی ہے لیکن پیچھے لینس ان کو جو فوکس کر رہا ہے اور ایمیج جو فارم ہو رہا ہے اور ریٹینا کے بجائے کہیں اور فارم ہو رہا ہے کچھ لوگ ایسے قرائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دور کی چیزیں کلیر نظر آتی ہیں لیکن قریب کی چیزیں کلیر نظر نہیں آتی ہیں تو ان کو فار سائٹیڈنس کہتے ہیں یا ہائپروپیا کہتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی بھائی کہ بھائی ایمیج جو فارم ہو رہا ہے اور ایٹینا کے بجائے کہیں اور فارم ہو رہا ہے یہ پیچھے کیا وجہ سکتی ہیں آئیے آپ کو ایک ویجیول اینیمیشن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ایک سمپلسان ایمیج ہے جس میں دیکھ رہا ہے کہ ریز جو ہیں وہ کورنیا سے پاس ہو رہی ہیں اور ایمیج فارم ہو رہا ہے ریز کورنیا سے پاس ہوتی ہوئی لینڈس سے گزرت ہی ہیں جو ان کو فارما کرتا ہے اور ایمیج جو جانس پر فارما ہو رہا ہے اور یہاں سے آپٹیک نرس جو ہیں سیجنل لے کر جا رہے ہیں برین کی پاس اور میں دکھا ہے ان اضی نے دیکھ کیاقت کہ لائٹ کورنیا سے پاس ہوتی ہے فیپل سے گزرتی ہوئی لینز فوکس کرتا ہے اور لائٹ ریز جو ہیں ابھی لینز سے گزر رہے ہیں اور یہ ریٹنا بیگر ہے اور ایمیج فرم ہو رہا ہے یہ مایوپیا کی کندیشن ہے اس میں ہماری قریبی چیزیں ان کے لیے نظر آتی ہیں لیکن دور کی چیزیں ان کے لیے نظر نہیں آتی ہیں ہوتا کچھ یہ ہے کہ آنک کی بالچ ہوتا ہے اس کے کارنیا جو ہے اس کا کرویج ہے یا اس کا سائز اوگر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے image formation ریٹنا کے بجے اس سے پہلے ہونے لگتی ہے image formed be on the retina not behind but beyond the retina ریٹنا سے پہلے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کرویجر میں اور گروت ہو رہی ہے یا تو پھر eyeball کی extra large گروت ہو جاتی ہے eyeball size میں دوڑا بڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے image formation ریٹنا سے پہلے ہو رہا جاتا ہے اور قریب کی چیزیں ہم کے لیے دیکھ پاتے ہیں لیکن دور کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں ایک اور ویڈیو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایمیج ریٹینہ پر بننے کے بجائے ریٹینہ سے پہلے فارم ہو رہا ہے جب چیزیں قریب پڑی ہوئی ہیں تو ہمیں وہ کلیے نظر آ رہی ہیں لیکن وہی چیزیں دور سے لے جاتی ہیں تو ہمیں دندلی نظر آتی ہیں ایسا اس وجہ سے ہے کہ جب دور چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کا ایمیج فارم ریٹینہ پر نہیں ہو رہا اس کی وجہ آنکھ کی بال کا سائز اوبرگرو ہو جانا اس کی وجہ سے ایمیج ریٹینہ پر فارم نہیں ہو رہا اور ریٹینہ سے پہلے ہو رہا ہے سائز اوبرگرو ہو گئی ہے تو ایمیج جو ہے جب قریب ہے تو ریٹینہ پر ایمیج فارم ہو رہا ہے لیکن بھائی چیز جب دور چل جاتی ہے تو ایمیج ریٹینہ پر فارم نہیں ہو پاتا کیونکہ سائز اوبر ہو چکی ہے اوبرگرو ہو چکی ہے اور ریز پہلے دیتا ہے اب اس کا سولیشن ہے جو بیچ میں تھنر ہوتا ہے اور سائیڈ پر تھوڑا دیکھر ہوتا ہے یہ لینز کیا کرتا ہے لائٹ کو پھیلاتا ہے تاکہ لائٹ جو ہے وہ پھیل کے اندر جا کے ریٹینا پر گرے کنٹراسٹو مایوپیا ہائپروپیا میں کیا ہو رہا ہے کہ قریب جب چیزیں پڑی ہیں دو دل نظر آ رہی ہیں کیونکہ ایمیز فارمیشن ریٹینا پر ہونے کے بجائے ریٹینا کے بعد ہو رہی ہے وہی چیز جب دو جا رہی ہے تو ہمیں کلینا رہتی ہے اس کی پہلاتی ہے کہ آنکھ کی پیلوٹ کے اندر دباؤ پیجے سے لینز آگے چلا جاتا ہے اور ایمیز فارمیشن جو ہوتی ہے ریٹینا کی بجائے ریٹینا سے کیسے کرتے ہیں اور ہمیں چیزیں کلیر نہ رہیں نہیں آتی ہیں اب اس کا سولیشن یہ ہے کہ ہمیں کونویکس لینز کیا کرنا پڑتا ہے کونویکس لینز کیا کرتا ہے ریٹینا کو ایک جگہ کٹھا کرتا ہے تاکہ لائٹ جو ہے وہ ایمیز فارمیشن ریٹینا سے بات میں ہونے کے بجائے ریٹی رہ پڑتا ہے دوستان امید کرتا ہوں کہ کچھ ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنا خیال لکھیں اپنی آنکھوں کا بھی بہت سارا خیال لکھیں انٹیفیکلی یہ دونوں ایشیوز کیوں ہوتے ہیں اس پہ ابھی آنگوئنگ ریسرچ ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہے ایجنگ پروسس ہے کچھ سائنٹس بتاتے ہیں کہ ایج کے حساب سے یہ ڈیفیکٹ ہو جاتے ہیں آنکھ کی سائز بڑی اچھوٹی ہوتی رہتی ہے یا تو پھر ایج کے حساب سے کونیا کی ٹرانسپیرنسی خراب ہوتی رہتی ہے اور ایج کے علاوہ جو ہے کچھ سائنٹس بتاتے ہیں کہ یہ جینیٹک ایشیو بھی ہیں کروموزومل ایشیو بھی ہیں وہاں سے پیرنٹس میں ٹرانسپر ہوتی ہیں اور ایک ایج لیمٹ کے بعد یہ پرابلم ہو جاتی ہیں لیکن اچھا لگیں اور کنٹینز اگر آپ کو اچھے لگیں ٹاپکس اگر آپ کو اچھا لگیں پوائنٹس اگر آپ کو اچھی لگیں سمجھ جائیں تو میرے جینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں Thank you so much